بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج ہم سورہ کوثر کے ایک خاص وظیفے کے ساتھ پیش خدمت ہے انشاءاللہ یہ وظیفہ کرنے سے آپ کی ہر جائز حاجت آپ کا ہر مقصد آپ کی بڑی سے بڑی پریشانی ختم ہو جائے گی آپ چاہے یہ وظیفہ اپنی شادی کے لیے کر رہے ہیں آپ کو اس میں بھی کامیابی ملے گی آپ بیروزگار ہیں آپ کو کوئی کام نہیں مل رہا آپ اس کے لیے بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں آپ کے دشمن ہیں ان سے چھٹکارہ پانے کے لیے بھی آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں کسی کے دل میں اپنی محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں تو اس عمل کے لیے بھی آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں کوئی بھی حاجت ہو کوئی بھی مقصد ہو اس وظیفے کے ذریعے آپ اپنا مقصد پورا کر سکتے ہیں آپ نے صرف تین دن اس وظیفے کو کرنا ہے اور انشاءاللہ تین دن کے اندر اندر آپ کا ہر مقصد پورا ہو جائے گا اس وظیفے کو شروع کرنے سے پہلے دروش شریف لازم پڑھیں وظیفہ کیا کرنا ہے صرف سورہ کوثر پڑھنی ہے سورہ کوثر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی صورت ہے اور یہ صورت قرآن پاک کے تیسویں پارے میں ہے آپ نے جمعارات کو یہ وظیفہ شروع کرنا ہے اور ہفتے کو یہ وظیفہ ختم کرنا ہے تین دن آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے جمعارات کے دن آپ نے نماز فجر کے بعد اول آخر دروشی پڑھ لیں اس کے بعد ایک سو انتیس دفعہ سورہ کوثر کو پڑھ لیں پھر نمازی اثر پڑھ کر اس وظیفے کو کریں پہلے اول آخر دروشی پڑھ لیں پھر درمیان میں ایک سو انتیس دفعہ سورہ کوثر پڑھ لیں اور اسی طرح ہی آپ نے نماز عشاء کے بعد یہ وظیفہ کرنا ہے اسی طریقے سے تینوں دن آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے آپ کی کوئی بھی حاجت ہے کوئی بھی مقصد ہے اس کو ذہن میں رکھ کر یہ وظیفہ کرنا ہے وظیفہ کرتے وقت پورا دھیان وظیفے پر ہونا چاہیے دل میں کوئی بھی شک نہیں کرنا چاہیے پورا دھیان وظیفے پر رکھ کر یہ وظیفہ کرنا ہے انشاءاللہ اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ کی اللہ تعالیٰ سے مانگی ہر دعا قبول ہوگی اس وظیفے کو پڑھنے کی ہر بھائی بہن کو اجازت ہے اس کو پڑھنے کی کسی سے بھی اجازت لینے کی ضرورت نہیں صدقہ جاریہ سمجھ کر اس وظیفے کو لازمی شیئر کریں